جی بالکل اس وقت میں تحریک استقلال کے آفس میں موجود ہیں آج کچھ لوگوں نے جو ہے پارٹی کو جوائن بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک استقلال کا آگے آنے والے الیکشن میں کیا لہے عمل ہے اور جو کہ باتیں کچھ دنوں سے یہ گھوم رہی تھی مارکٹ میں کہ تحریک استقلال جو ہے وہ تحریک انصاف میں زم ہو چکہ یہ بات کرتے ہیں یہاں ہمارے ساتھ ہے کہ تحریک استقلال کے کافی زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ آخر حقائق کیا ہے اسلام علیکم پہلے نمبر پہ تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا آگے منشور کیا ہے اور آنے والے الیکشن میں یہ جو ابھی ہوگا تو اس میں آپ کون کون سے جگہ سے حصہ لیں فیلال ہمارا ہے اس وقت تو موجودہ پوزیشن ہے موجودہ جو ملکی صورتحال ہے ہم نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے کہ ملک کو بچانا کیسے ہے چونکہ اس وقت جو الیکشن ہے یہ تو پورا پچھلے انچاس پچاس ستر سال سے یہ تو پلاننگ کے ساتھ الیکشن ہے نا وہی لوگ یہ یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے اس کے اوپر مشابرت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کیا لائے عمل اختیار کر کے ہم نے اپنی پارٹی کو ٹیک اپ کرنا ہے اور کس کس جگہ سے یہ آنے والے وقت میں ہم کیونکہ اپنے چیئرمن اور باقی سب مل کر تو ایک پروگرام لائے عمل تیار کریں گے جس میں ہم کو پارٹی کا تو اس سلسلے میں ہمارا یہ باتیں مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں کہ آپ کے پارٹی ضم ہوگی تریکی انصاف سے اس کی آپ کو کریں گے تریکی یہ جو ہے یہ بلکل انتہ ہے بلکل چونکہ ائر مارسل صاحب نے جو اعلان یا اخبارات میں آیا ہے تو ائر مارسل صاحب آج سے آٹھ دس سال پہلے اس پارٹی کو چوڑ چکے ہیں وہ ایمارڈی میں ضم ہو گئے تھے اب ہماری پارٹی ایز ایٹیس اس طرح جس کے جیئرمن وردک صاحب ہیں رحمت خان وردک ہیں وہ اس وقت بلکل انفورس ہیں اور ہم اس پارٹی کو ابھی مختلف لوگ جائیں گے کوئی تلق نہیں ہے طریقہ ہمارا تحریک انصاف سے فیلحال ناکہ آنے والے وقت میں الائنس ہوگا الائنس کا بھی اب ہم سوچ رہے ہیں ہم آوری مشاورت کر کے تو ہم کسی بھی پارٹی میں الائنس کر سکتے ہیں آپ الائنس کریں گے صحیح ابھی ایک گرنٹی نہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہم دیکھیں گے کہ کونسی پارٹی پاکستان کے لیے مخلص ہے پاکستان کے عوام کے لیے مخلص ہے چور نہیں ہے ڈاکو نہیں ہے اب اس پارٹی سے پھر سوچیں گے الائنس کرنے کے کیونکہ ہماری پر ایک وائد پارٹی ہے جو آئی جب سے ابتداء ہوئی آئی تب بیداغ پارٹی ہے آپ ماشاءاللہ پانچ سو کے مجمع جب میں آتے ہیں اس میں سے ایک آدمی کا بھی نام نہیں ہے کہ کسی نے کبھی کی رشوت لی ہو اور سفارش کی ہو یا قوم و ملک کے لیے کوئی بدخواہ کی ہو بدفعلی کی ہو تو اس لیے آپ اس حوالے سے کچھ کہیں گے ہماری یہ ایک حال ہے جو پارٹی کا فینسل ہوگا ہمیں کوئی تحریک انسا میں کوئی ارادہ نہیں ہوئی جو پارٹی فینس رکھ رہے گی اس کے بعد جو بھی ہوگا انشاءاللہ اچھا جی آپ اس حوالے سے کچھ کہیں گے آج آپ نے نئی جوائننگ دی تو میں تو پارٹی کا انشاءاللہ فیوچر دیکھ کے اور اس کا پچھرا ریکار دیکھ کے ساف ستری اور بڑی سپارٹ لیس کرپشن کیا توقع وابستہ رکھتے ہیں انس پارٹی آپ کی پارٹی پورے ملک سے الیکشن لڑے گی یا صرف کراچھ سے نہیں یہ میں نے کہنا کہ یہ قبل از وقت ہے چونکہ ملکی آلات ان کو سامنے رکھے ہم اس کے اوپر ڈسین لیں گے کہ کہاں کھاں ہم کیا ہے کس کے ساتھ الائنس کرتے ہیں نہیں کرتے اس حساب سے پھر ہم ایک بنائیں گے جس طرح تحریک ہے نہیں ہم انشاءاللہ یہ ہے ہمارا لوٹ کے سوٹ کا جو نظام ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں لوٹ کے سوٹ ختم ہو سیج نظام ہو اس ملک میں اور انشاءاللہ شروع سے ہی آپ اس وقت کوئی ایسی پارٹی ہے صحیح لگتی ہے جس نے لوٹ کے سوٹ نہ کی اور آپ اس کے ساتھ الائنس کریں کوئی سب لوٹ کے سوٹ کر رہے ہیں کونسی پارٹی ہے اس میں آپ کے سامنے سب لوٹ کے سوٹ میں لگے ہوئے اپنا مند مانی کر رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ تحریر استقلال ہے جو اس میں نہیں ہے انشاءاللہ ہم یہ کہ بہتر جو ہے نظام ہوگا اس کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ